السلام علیکم یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج کی ہماری سپیشل ریسپی ہے کویک ایزی مٹن پلاؤ جسے ہم چکن میں بھی بنا سکتے ہیں اور بیف کے ساتھ بھی لیکن میں یہاں بنا دی ہوں مٹن میں چلیں جی ریسپی کو فولو کرتے ہیں یہاں میں نے دو کپ آئل لے لیا تھا جس میں میں نے دو میڈیم پیاز جو ہیں وہ کارٹ کے اس میں شامل کر لیا پیاز کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ گولڈن براؤن کر لیں گے اور دوسری طرف جو ہے وہ میں نے گوشت کو پکا لیا تھا اچھے طریقے سے ادرک لسن ٹیماتر پیاز وغیرہ شامل میں نے کیے تھے اور نمک بھی شامل کیا تھا اور حلدی بھی یہاں جی ہمارے پیاز جو ہیں وہ گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اور میں نے اس میں شامل کر دیا ہے گرم مسالہ اور اس کے بعد جو ہے وہ میں شامل کروں گی ادرک لسن کا پیسٹ ادرک لسن کا پیسٹ شامل کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے سوٹے کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم شامل کر لیں گے گوشت گوشت کو اس ٹیج پہ ہم شامل کریں گے تاکہ جو ہے اس کی سمیل ختم ہو جائے اور اچھی طرح سے یہ بھون لیا جائے ٹھیک ہے آئل میں اس کو بھون لیں گے اور اس کی سمیل ختم کر لیں گے یہ سارا گوشت جو ہے نا یہ میں نے اس مسالے میں ایڈ کر دیا تاکہ اس کی جو سمیل ختم ہو جائے اس میں ہم اس کو اچھی طرح سے اس کا پانی خوش کر لیں گے اور دوسری طرف میں نے یہاں لیا ہے ایک چمچ نمک اور ایک چمچ جو ہے وہ دادری میرچ اور ایک اور نیشنل کا بریانی مسالہ اور پان سے چھے ٹیماتو جائے وہ میں نے کٹ کے رکھ لیا تھا وہ بھی میں نے اس کو شامل کر دیا اور اس کو اچھی طرح سب کھا لیں گے چاول دھوکے جی اس کو ایک گھنٹہ پہلے بھی گھوکے رکھ لیں یہاں پہ جو ہے پانی آلموسٹ خوشک ہو چکا تھا اور اس میں میں نے مسالے ایڈ کر دیا مطلب کہ تھوڑا پانی ہے تھا اور تھوڑا خوشک ہو چکا تھا تو مسالے میں نے ایڈ کر کے اچھے طریقے سے بھونا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب جو ہے وہ آئل چھوڑ دیا اور مسالہ بھی بلکل میش ہو چکا ہے بلکل بھی کھڑا مسالہ نہیں ہے بلکل گل چکا ہے ہنجری گوش جہاں ہے وہ بھون چکا تھا اور اس کے بعد میں نے شامل کر دیا پانی تین گلاس میرے چابلوں کے تھا اور میں چھے گلاس جو ہے وہ اس میں پانی شامل کر دیا اور اس کا بات جو ہے ہم انتظار کریں گے اس کے اوبلنے کا اور دوسری طرف جی میں نے صلاح تیار کر لیا تھا اور یہاں ہمارے چابلوں کو آ گیا ہے اُبال اور اس میں ہم شامل کر دیں گے چاول ٹھیک ہے اور سیکنڈ ٹھنگ جو خواتینوں حضرات میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں کانڈلی چینل کو سبسکرائب لازمی کریں لائک کمنٹ اور شیئر بھی کریں اور یہاں پہ صرف ہم نے دم لگانا تھا کیونکہ تھوڑا سا پانی رہ گئے تھا اس کو خوش کرنے کے لئے دم لگانا تھا ہلکی آنچ پہ ہم نے جیس کو دم لگا لیا اور یہ دیکھ لیں جی چاول آپ کے سامنے بہت کلر بہت ہی پیاری لک آئی تھی براؤن رائس گولڈن براؤن جو ہے نا وہ کلر اچھے طریقے سے پیاز فرائی کی ہونا تو بہت خوبصورت کلر آتا ہے چاولوں پہ ٹھیک ہے جی خدا حافظ اور چینل کو سبسکرائب لازمی